بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں کیا حال جالے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی حریت جو ہے میں خدا وان کریم سے نیک مطلوب جاتا ہوں شاد رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک نارمل سٹوف کے حوالے سے ہے بلکل یہ سمپل سٹوف ہے تو اس کی جو پرابلم ہے وہ دو تین پرابلم ہے یہ دیکھیں میں نے احسان کی ہے لیکن اس کو جو لائٹر لگا رہا ہوں تو یہ جال نہیں رہا برنل اس کا آگ نہیں لگ رہی اس کو دونوں کی سیم پرابلم ہے اس برنل کی بھی اور دوسرے سائٹ پہ جو برنل ہے اس کی بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کو گیس آن کرتے ہیں لیکن اس کو دیکھیں یہ فلیم نہیں پکڑ رہا تو اس کی بسکلی کیا وجہ ہو سکتی ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے اور چیک کریں گے اس کی جو بسکلی وجہ وہ کیا ہے وہ کیوں اس طرح اس کو آگ نہیں لگ رہی گیس بھی پرابر آنا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ آن نہیں ہو رہا تو اس کو نا بھی ہم اوپن کرتے ہیں یہ برنل کے اوپر دو پیچ لگی ہوتے ہیں تو ان کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے نا وہ یہ برنل جو ہے وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو بھی اوپن کر لیا ہم نے تو ابھی ہم اس کے برنل کو باہر نکالیں گے دونوں سائٹ پہ تو برنل میں بھی کافی جو ہے نا وہ جو ہے نا زنگ اور کچھرہ بغیرہ لگا ہوا ہے تو یہ دوستو ہم نے اس کی سائٹ اوپن کر لی ہو دیکھیں یہ یہ جو نوزل ہے نا اس کے آگے آگے دیکھیں آئل نکل رہا ہے جیٹ کے دونوں طرف سے دونوں سائٹ سے آئل جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے تو ابھی جیٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیٹ کو بھی آئل لگا ہوا ہے تو ابھی جو وجہ سامنے آ رہی ہے یہ دونوں طرف کے جو اس کے سوچ ہیں آن آف والے ان میں پرابلم ہیں ان میں جو نا وہ اس کے اندر نوزل ہوتی ہے جو گیس کنٹرول کرتی ہے اس میں فالڈ آ جاتا ہے اور باز دفعہ اس میں کچھرہ بھی آ جاتا ہے اب ہم ان کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں یہ مسئلہ کیوں آ رہا تھا سٹوپ بھی بلکل نیا ہے اکثر اوقات میں ہم جب لپی جی ڈومیسٹک سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات جو گیس ہوتی ہے وہ تھوڑی سمجھ لے کے اچھی کوالٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ سٹوپ کو پرابلم آ جاتی ہے آٹومیٹک سٹوپ ہو گیا ماربل سٹوپ ہو گیا جو بھی جتنے بھی سٹوپ ہیں کیونکہ ان میں جو سراہ ہوتی ہیں جو میں جس چیز کو اوپن کر رہا ہوں ان کے بہت بھریک سراہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے گیس برنل کی طرف جاتی ہے تو اکثر اوقات ان میں یہ کچرا وغیرہ یہ آئل یہ سرنڈر کی جانب سے آتا ہے لہٰذا یہ سٹوپ ہے اس میں تو آئل آنا یا اس طرح کچرا آنے کا کوئی جو آنا وہ جواز نہیں بنتا یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ گیس کی وجہ سے ہوتے ہیں دومیسٹک میں اکثر نیچے آئل ہوتا ہے تو اکثر اوقات گھر میں استعمال کرنے کہ باوجود سرنڈر کو وہ نا الٹا کرتے ہیں تو جتنا اس کے آئل کچرا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سارا سٹوپ کے اندر آ جاتا ہے جس میں یہ اکدم پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم نے ابھی اس کو اوپن کر لی ہے اس کی نوزلیں میں نکال لی ہیں تو اس کے اندر کافی کچرا جو نا وہ نکلے ہیں نوزل کی حالت بھی جو ہے نا وہ کافی جو اندر بریق نوزل ہوتی ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں دونوں کی تو ابھی ہم دونوں کو نوزل کو نیا ڈالیں گے یہ دیکھیں پیچ کس کی مدد سے یا کسی اس طرح کی چیز کے مدد سے میں اس کو ساف کرنا ہوں نکال رہا ہوں سارا تو ابھی یہ جو نوزلیں میں نے پکڑی ہوئی ہیں یہ نوزلیں حراب ہو چکے ہیں یہ باندھ کرنے کے باوجود بھی گیس ٹاپ نہیں ہوتی اور اوپن کر لیں یعنی کہ اوپن کرنے کے باوجود گیس آتی ہے لیکن وہ فلیم بہت ہلکا سا آتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو سراخ ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات اتنی یعنی کہ دیر پا نہیں ہوتے جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو بعض کے کافی دیر یہ نکال چلتے ہیں تو ابھی ہم ان کو صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کیمیکل اور آئل مکس کیا ہوا ہے برنل بھی اس میں صاف ہونے ہیں یہ جو جتنی نوزلیں اس کی بریک جو پارٹس ہیں وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے آپ صفائی کریں گے برش کے ساتھ تو آپ کا جو فلیم بہتر بڑھے گا یہ دیکھیں ناب بٹن وغیرہ کے اندر جو آٹا وغیرہ اور اس طرح کا کچھرا جو ہوتا ہے استعمال ہونے والی چیزیں لگی ہوتی ہیں تو ان کو صاف کرنا بہت اچھی بات ہے صاف کرنا چاہیے تاکہ سٹوو ایک دم جو نیا ہو جائے آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس لانے کا کسٹمر کا کہ ہمارا سٹوو بہتر ہو جائے تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ ان کی نوزل کو جو پائپ ہوتی ہیں ان کو اندر طریقے سے صحیح سے برش کو اندر داخل کر کے یہ دیکھیں ان کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی مکمل طور پر یہ دیکھیں کپڑے کے ساتھ پہلے پالش لگائی ہے ابھی کپڑے کے ساتھ ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے تو یہ ایک دم نیا ہو گیا تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو فیٹنگ کریں گے ویڈیو کو سبیٹ میں بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کا ٹائم کم ویسٹ اور آپ کو معلومات جلدی حاصل ہو سکے تو ویڈیو بھی زیادہ لانت وائز اور بورنگ کا سبب نہ بنیں ہمیشہ کام کو ترجیح دیئے کام اچھا کریں گے تو پھر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا آپ کا مائنڈ سیٹسفائیڈ ہے تو وہ کسٹمر کا بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں برنل کو اچھے طریقے سے ساف کریں کیمیکل کے ساتھ کیونکہ اس کا فلیمیں بہت دخل ہوتا ہے یہ سراہ ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے چھوڑیں ان کو ہلکہ سا ساف کیا کپڑے سوا سے لگا دیا لیکن نہیں ان کو جب تک آپ ساف نہیں کریں گے کیلیر نہیں کریں گے جب تک اچھے طریقے سے اس کیسفائی نہیں ہوگی برنل کی آپ کا فلیم نہیں بنیں گا تو یہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے تو محنت آپ کریں گے تو آپ کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ تو کام کو اچھے طریقے سے کریں اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو کسٹمر بھی سیٹسفائیڈ ہے یہ دیکھیں برنل میں نے دونوں ساف کر لی ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ابھی یہ جو برنل کی کیپ کے بعد برنل کی باری ہے یہ برنل کو بھی اچھے طریقے سے کیمیکل کے ساتھ ساف کیا یہ دیکھیں پرش اندر داخل کر کے اچھے طریقے سے اس کو باش کریں دوستو ایک گزارش ہے آپ سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں آپ کا لائک ہماری بہت ہی حوصلہ فضائی کرتا ہے اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو کام کیے جاتا ہے وہ آپ کو انفارمیشن دیں تو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو انفارمیشن ضرور ملا کرے گی تو اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہمارا نوڈکیشن جو ہے وہ آپ تک کیسے پہنچے گا تو یہ دیکھیں میں نے ابھی برنل کی جو صفائی کر کے اس کے بعد میں نے اس کی فیٹنگ کر کے جلدی سے میں نے ابھی یہ جنٹ دیکھیں نوزلیں جو ہیں نا ان کا جو پراپر اس میں سراغ ہوتا ہے ان کا اپنے خیار خاص خیار رکھ رہے ہیں یہ بین نوزل لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں ان کا سراغ میں اور اس میں کتنا فرق ہے پہلے والے نوزل تھوڑی بریگ تھی اور یہ اریجنل نوزل میں لگا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں ان کی چڑھائی کی طرح ہوتی ہے تو ٹیپن ٹیپ کا استعمال کریں تاکہ آپ بھی سیٹسفائیڈ رہیں اور جن کا یہ سٹوو ہے وہ بھی کسی حطرے میں نہ پڑیں تو یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اس کا لازمی استعمال کیا کریں جہاں آپ نے جوڑ لگانا ہے اس کو لازمی استعمال کریں دونوں طرف کے جیٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے لگا کے آٹھ نمبر چابی یا نو نمبر چابی سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہاں سے گیس کی لیکٹ کا سبب نہ بنیں یہ دیکھیں میں نے لگا کے اس کو اچھے طریقے سے کیسے میں نے ٹائٹ کر دیا ہے تو اتنا زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا اکثر اوقات اس کو ٹائٹ کرتے ہوئے کیونکہ یہ پتل ہوتا ہے تو یہ بہت ہلکا اتنا نازک ہوتا ہے تو اکثر اوقات میں یہ ٹائٹ کرتے ہیں اندر اس کے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے پھر یہ دیکھیں اس کا سراغ تھوڑا کام تھا تو اس کے سراغ کو ہم نے لپی جی سلنڈر کے حساب سے اس کو بڑا کیا ہے تو اس کو بھی ہم اس طرح لاسٹ والے کنارے پہ سٹارٹ میں چھوڑ کے لاسٹ والے کنارے پہ ہم اس کو ٹائپنم ٹیپ جو ہے نا وہ لگائیں گے اس طرح لگا کے ہم نے اس کو دو ایک دو ایک دو تین دفعہ لگا کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو نا یہ دیکھیں دو تین چکر لگا گیا اس کے گول تو اس کو لگا دیا ادھر اس کو لگا کے آپ نے اچھے طریقے سے پھر جابی سے بھی ٹائٹ کر دینا ہے ہلکا سا یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ ہو جائے کہ کیس کی لیکج کا سبب نہ بنے اس کو بھی یہ دیکھیں یہاں اس کی فیٹنگ بھی ہو چکی ہے تو دوستو میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ جو کام کرنے والے جو آپریٹر ہوتے ہیں یہ صفائی کا خاص کیا رکھیں آپ کی صفائی آپ کا کام بتاتی ہے تو صفائی لازمی کیا کریں کسی بھی قسم کا سٹوپ ہو تو آپ کا کام بنتا ہے کہ جب آپ اس کو رپیر کریں تو اس کو اچھے چھے صفائی کر کے بھیجیں تاکہ وہ پتا چلے کہ کسی یعنی کہ اس کی صفائی ہوئی ہے دیکھیں میں نے آگ لگا کے بھی جگ کر لیا ہے لیکج کا مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ دونوں جو جیٹ ہیں بلکل پروفیکٹ طریقے سے لگ گئے ہیں تو ابھی ہم اس کے برنل لگائیں گے فڑا فڑ سے اس کے برنل جو ہے نا وہ لیفٹ اور رائٹ ایک سیمپل ہوتا ہے چھوٹا ساتھ ایک بڑا ہوتا ہے آپ نے جہاں سے یہ چھوٹا ہوتار ہے آپ نے وہاں پہ چھوٹا لگانا ہے جہاں پہ بڑا ہوتار ہے وہاں پہ آپ نے بڑا لگانا ہے یہ چھوٹا اور بڑا برنل اس لئے یہ لگا جاتا ہے کیونکہ یہ جو کام کا ہوتا ہے نا تھوڑا سا کام کرنا تو چھوٹے برنل پہ کام چل جاتا ہے اگر زیادہ کام ہو تو پھر بڑے کو استعمال کرنا پڑتا ہے ابھی یہ دو پیچ جیسے جس طرح ہم نے اتارے تھے اس طرح اس کے اوپر لگا دیئے لگا کے ہم نے ان پیچوں کو بھی زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ نیچے جو چادر لگی ہوتی ہے یہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی اور جو اس کے اندر ہم نٹ لگاتے ہیں پیچ وہ جلدی سلیپ ہو جاتا ہے تو ہلکا سا ٹائٹ کر دیں بس برنل جو نا وہ ہیلے نا اس طرح آپ نے لگا لینا اس بات کا خیار رکھنا ہے جب سراغ جو دونوں طرف سیدھی آئیں برابر سراغ کا اگر بات کی جائے تو سراغ جتنے اس کے اندر ہوگی اتنا جو نا وہ فلم اچھا بنے گا جتنے کام ہوگی اتنا وہ جسٹرپ کرے گا تو یہ سراغ کا اپنے خاص خیار رکھنا ہے جیٹ کی اوپر جب آپ لگاتے ہیں تو ان کا اطراف کا لازمی خیار رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں لگیں گے تو آپ کا فلم نہیں بنے گا تو پھر وہ ہی پرابلم آئے گی کہ آدھا جو سٹوو ہے آدھا برنل جال رہا ہے اور آدھا جو ہے نا وہ بند ہے لیجئے جناب یہ ہوگی اس کی فیٹنگ اس کے اوپر لگا دی ہم نے کیپ اور اس کو کر دیا صاف اچھے طریقے سے یہ کیپ ہی اس کے اوپر آگی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی